اسلام علیکم میں ہوں رانا تلہا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل چینل اور افیشل پیج رانا تلہا آج جو انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اصل میں ایک بزنس آئیڈیا ہے اور بزنس آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک بڑی اچھی سی سوسائٹی ہے کالونی ہے میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور لاہور میں پی این ڈی سوسائٹی ہے ایسی طرح اور بڑی بڑی سوسائٹی ہے اور اس میں بزنس آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک گھر سے زیادہ گھر ہوتے ہیں یا ایک گھر ہوتا ہے بڑا گھر ہوتا ہے نیچے پورشنز ہوتے ہیں ان کے خالی تو وہ کیا کرتے ہیں جی یا تو رینٹ پر دے دیتے ہیں اور آپ کو بتا ہے رینٹ کیا ملتا ہے لیمیٹیڈ رینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تیس ہزار چالیس ہزار بین تالیس ہزار پچاس ہزار میکسیمم بڑے گھر کا آپ کو اس طرح رینٹ ملتا ہے لیکن ایک تھوڑی سی اگر انویسمنٹ کسی کے پاس ہو یا ایکسٹرہ گھر ہو یا اپنے ہی گھر کا ایک پورشن ہو اور وہ اس کو ایک ایسا کمرشل یوز کرنا چاہیں تو وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں وہ اس طرح یوز کر سکتے ہیں اب ہمارے ریلیٹیوز ہیں آور سیز ہیں اسٹریلیا سے آئے ہیں ان کی فیملی میں شادی تھی انہوں نے یہاں پہ گھر رینٹ پہ لینا تھا اب رینٹ پہ کس طرح ملے ان کو ان کو گھر رینٹ پہ چاہیے تھا ویڈ فرنیچر فیڈ جو اسیسری سب چاہیے تھا جس میں آپ کو پتہ ہے بجلی گیس پانی اور آپ کا ٹی وی وغیرہ سارا کچھ شامل ہونا چاہیے فریج وغیرہ تو اس کے ساتھ انہوں نے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائب تھاؤزنڈ میں انہوں نے فور ٹو فائب ڈیس کے لیے رینٹ کے اوپر گھر لیا تو یہ کیا ہے اب جو گھر انہیں رینٹ پہ ملا اتنے پیسوں میں اب اس مالک کی نیکس جو بوکنگ ہے وہ نیکس بوکنگ تقریباً ڈیڑھ لاک کی ہو چکی ہے ایک آور سیز یوکے کی آئسنگ فیملی ہے وہ ایک مہینے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اس گھر کو لے رہے ہیں ڈیڑھ لاک میں تو آپ اس سے آئیڈیا لگائیں انہوں نے سرویسز اندر کیا دیئے ہیں صرف جتنے بیڈ روم ہیں اس بیڈ روم کے اندر انہوں نے ایک تو پروائیڈ کیا ہوئے بیڈ سیکنڈلی کیا پروائیڈ کیا ہوئے بیڈ کے ساتھ ڈرسنگ ٹیبل ہے یا پھر آپ کے کچھ سوفا دیں یا ڈائننگ ٹیبل اور چیر دیں کیچن کا تھوڑا سا سامان ہے فریج ہے اوون ہے اے سی ہے ایلسٹی ہے تو یہ چیزیں پروائیڈ کی ہیں بیسک انویسمنٹ دو چار پانچ لاکھ کے لگائیں آپ ٹھیک ہے آپ یوسٹ سامان لے کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی آوٹپٹ کیا ملے گی آوٹپٹ یہ ملے گی کہ جب آپ کا رینٹ پہ جائے گا تو یہ آپ کو بہت اچھا رینٹ دے گا اور رینٹ پہ جائے گا کس طرح اس کے دو تین سورسز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو آپ اس کو ڈیلرز کے تھوڑ رینٹ پہ دے سکتے ہیں بہت سے ڈیلرز ہوتے ہیں وہ اس طرح آپ کے جو رینٹ پہ چڑھا دیتے ہیں سپیشلی ان لوگوں کے لئے اچھا یہ آپ نے سب سے پہلے ایسا گھر کہاں لینا ہے یا پھر ایسی جگہ جو کمرشل رینٹ پہ جاتی ہے وہ کہاں جاتی ہے بہت اچھی سوسائٹی میں جاتی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا کم ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے اب جیسے شوکت خانہ میں لاہور میں اس کے قریب لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ رینٹ پہ دو چار دن پانچ دن دس دن کے لئے رومز لے لیتے ہیں گھر لے لیتے ہیں فیملی کے لیے جاتے ہیں یا لاہور اسلام آباد کراچی میں باہر سے فیملیز آتی ہیں کافی زیادہ تو وہ فیملیز کیا کرتی ہیں کہ انہیں رینٹ پہ گھر چاہیی ہوتا ہے ویٹ فرنیچر ویٹ سمار تو ڈیلرز بھی آپ کو اس طرح کی جو پچنٹیز ہیں اس کو ویل کروا کے دے سکتے ہیں دوسرا آپ بنائیں گے فیس بک کے اوپر اپنا ایک پیج کیونکہ میں ایز ایڈیشنل مارکیٹر ہوں بزنیس پرموٹر ہوں مجھے پورا آئیڈیا ہے کس طرح ہم لوگوں کے بزنیسز کو پرموٹ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر ایک پیج بنائیں گے پیج بنانے کے بعد کرنا کیا ہے اس پیج کی اپنے پرموشن کرنی ہے آورسیز کے لیے بھی پرموشن کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی اس کی ایڈز لگا سکتے ہیں کہ اس کے ثروح آپ لکھیں گے ہاؤس یا رومز اویلیبل فور رینٹ اور ایک بڑی اچھی جی پوسٹ کریٹ کریں گے کریٹ کر کے ڈسکریپشن میں اس کی آپ ساری انفرمیشن دیں گے کیا کیا سرویس آپ دے رہے ہیں تو آپ کی بکنگ پورا پورا مہینہ چلتی رہے گی اور اس میں باز آپ کو لگے گا کہ پورا سال تو رینٹ پہ نہیں چڑے گا ہوتا ہے ایک مہینہ بھی ایسا آ سکتا ہے دو بھی آ سکتے ہیں کہ جس میں وہ رینٹ پہ ہی نہ چڑے اب میں جس گھر کی بات کر رہا ہوں اس کا ایک پورشن تقریباً راؤنڈ بارٹ فورٹی تو فورٹی فائب تھاؤزنڈ میں چار دن کے لئے گیا ہے اور آپ خود ہی کلکولیشن کر لیں کہ اگر آپ کا ایک مہینے میں اتنا رینٹ آنا تھا وہ چار دن میں آیا ہے اور اسی طرح آپ کا پانچ دفعہ چلا جائے اور دو مہینے خالی بھی رہ جائے تو آپ کو اس سے فرق نہیں بڑھتا تو یہ ضرور اس کو فالو کریں اپنے پیسے کو اپنی پروپرٹی کو یوٹلائز کریں ہمیشہ وہاں انویس کریں جہاں سے آپ کو آؤٹ پوٹ آتی ہو thank you so much for watching this video اللہ حافظ